کھانی بہت ذرہ چھینکیں آنا آنکھوں سے پانی چلنا ناک سے پانی چلنا سانس لینے میں دکت کا احساس ہونا ایسا محسوس ہونا جیسے چھاٹی جو ہے وہ سکڑ گئی ہو یہ خاص طور په ٹپیکل علامات ہیں اللرجی کی ایک خاص قسم کی اللرجی جو سیزنرلی بہت سارے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اس کو پولنڈڈڈڈڈڈڈڈ آ جاتے ہیں آج کے اس وڈیو میں ہم بات کریں گے پولن الرجی کے بارے میں اس کی پیتھو جینیسز کے بارے میں اور کس طرح ہومیوپیتھک میڈیسن سے ہم اس کا تدارو کر سکتے ہیں اسی بارے میں میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر مدسر زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ پولن کیا ہے اور یہ کیسے الرجی کی وجہ بنتے ہیں پولن خاص طور پر چھوٹے چھوٹے دانوں کو کہتے ہیں وہ دانیں جو کہ پھولوں کے اندر پائے جاتے ہیں فلارس کے اندر یہ دانیں عام طور پر ہمیں پاورڈر کی شکل میں نظر آتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں البتہ اگر آپ ان کو مایکروسکو میں دیکھیں تو پھر آپ کو یہ دانیں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ دانیں بہت ساری لوگوں میں ہزاروں لوگوں میں ایون یہ الرجی کاز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پولن گرینز پر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں ایسی چیزیں ہوتے ہیں جنہیں ہم عام زبان میں الرجن کہتے ہیں یعنی الرجن ایک ایسا جزو ہوتا ہے ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر الرجی پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا باڈی رسپونس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کر آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں چھینکیں آتی ہیں ہمیں خاص طور پر ہماری آنکھوں سے پانی نکلتا ہے ناک سے پانی نکلتا ہے خانسی چھوٹی چھوٹی خانسی ہوتی ہے خاص طور پر کر کے اور سانس جو ہے خاص طور پر سانس لینے میں بہت زیادہ دکت کا احساس ہوتا ہے اس خاص طور پر میڈیکل ٹرم میں شورڈنیس آف بریتھ کر جاتا ہے جیسے اگر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمونسٹریٹ کروں تو پیشنٹ عام طور پر ویزنگ کر رہا ہوتا ہے اندر سے ایک خاص قسم کا سانڈ آتا ہے سیٹ گیاں بجنے کا تو مریض سانس لیتا ہے ایسے کر کے اس طرح کا جو سانس ہے خاص طور پر اس کی وجہ جو ہے وہ الرجی مانی جاتی ہے تو یہ کچھ خاص علامات ہے جو عام طور پر پولن الرجی کی نشان دہی کرتی ہے پولن الرجی خاص طور پر سیزنر ہوتی ہے مختلف لوگوں کو مختلف پولن سے الرجی ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الرجی صرف بہار کے اندر ہو تو بہار کے شروع میں بھی ہو سکتی ہے بہار کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ بہار کے آخر میں بھی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت بھی کچھ پھول جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں تو دیپینڈ کرتا ہے ڈیفرنڈ لوگوں کو ڈیفرنڈ پولن سے یا ڈیفرنڈ فلوٹ کے پولن سے الرجی ہوتی ہے اور ہر بندے کے اندر جس کو جس پیسیفک پولن سے الرجی ہے اس کو ہر سال اسی موسم میں اس الرجی کو سامنا کرنا پڑتے ہیں سمٹائم یہ پولنر الرجی یہ فیور کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس خاص قسم کے بخار کو ہے فیور کہا جاتے ہیں تو پولنر الرجی جو ہے بیسیکلی کس طرح سے یہ ساری علامہ یا پیتھو جینسی اس کی کیا ہے کس طرح سے ہمارے اندر یہ علامہ جنم لیتی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سامن آپ کو اس کی سائنس بتاتا جالوں کہ جب بھی کوئی الرجن یا پولن ہماری باڈی کے اندر جاتا ہے اور ہمارے خون میں پہنچتا ہے تو ہمارے خون کے اندر ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور سپیسیفکلی جو بیزو فیل سیلز ہیں اور ایون جو میسٹ سیلز ہیں یہ بارے سیلز کچھ خاص قسم کے کیمیکلز پرڈیوز کرتے ہیں جنہیں ہسترامین کہتے ہیں ہسترامین وہ کیمیکلز ہیں جن کی ویسے ہماری آنکھوں میں ایریٹیشن ہوتی ہے اور پانی نکلتا ہے ہماری نوز کے اندر ایریٹیشن ہوتی ہے اور وہاں سے پانی نکلنا شروع آئیتا ہے اور اس کی ویسے ہمیں خانسی کا احساس ہوتا ہے شورٹ نیس و بلڈ سانس لینے کی دکت بھی ہسترامین کی ویسے ہی پیدا ہوتی ہے عام طور پر جو کنوینشنل میڈیسن ہے جنہیں روایتی عدویات کہہ سکتے ہیں یہ اس کا ٹریٹمنٹ انٹی ہسترامین میڈیسن کے ساتھ کیا جاتے ہیں انٹی ہسترامین وقتی طور پر مریز کو ریلیکس کر دیتی ہیں چھینکوں کو روک لیتی ہیں آنکھوں اور ناک کے پانی کو روک سکتی ہیں اور ایون شورٹ نیس و بریتھ کو بھی روک سکتی ہیں لیکن اس الرجی کو مکمل طور پر ٹھیک نہیں کر پاتی ہیں اگر پولن الرجی کو مکمل طور پر ٹھیک کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں ہومیوپیتھک میڈیسن میں جانا پڑتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن بیسیکلی یہ جو مارا اوور ایمیون رسپانس ہے بیسیکلی جو چھینکیں آ رہی ہیں ہمیں جو آنکھوں سے پانی چل رہا ہے اس کو اوور ایمیون رسپانس بھی کہہ سکتے ہیں تو جو یہ اوور ایمیون رسپانس ہے اس کو موڈریٹ ایمیون رسپانس میں ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ جو اوور ایمیون رسپانس ہے اس اوور ایمیون رسپانس کو ہمیں موڈریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سارا معاملہ سالو ہو جاتے ہیں تو اگر پولن الرجی کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پرمننٹلی کہ اگر فرد کریں مجھے پولن الرجی ہے تو یہ بہت ہی تکلیف دے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سال اگر یہ مجھے ہے تو اگلے سال جب بہار ہے تو اٹلیسٹ اس خوبصورت موسم میں میں اس الرجی کو دبارہ اپنے باڈی کے اندر محسوس نہیں کرنا چاہتا تو اگر میں ایسا نہیں چاہتا تو مجھے کون سی ہمیوپیتھک میڈیسن لینی چاہیے تو میرے پاس پوری ایک لیسٹ ہے سو سے زیادہ عدویات ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کی پولن الرجی میں ڈیفرنٹ قسم کی علامات کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں تو ہر پیشنٹ کے لیے ایک ڈیفرنٹ ہمیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگل ریمیڈی کونس ہے تو بنیادی طور پر بہت ساری میڈیسن ہے لیکن چونکہ ایک چھوٹے سے ویڈیو کے اندر تمام میڈیسن پر بیس کرنی ناممکن ہے تو میں آپ کو تین چار میڈیسن بتا دیتا ہوں جو کہ ہمیوپیتھک ریپرٹائر میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں پولن الرجی کو ٹریٹ کرنے کے لیے تمام عدویات ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے اور خاص طور پر اگر آپ ہمیوپیتھک میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو بھی آپ ایک اچھے ہمیوپیتھ فزیشن کے مچورے سے ہی استعمال کریں گے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف انفرمیشن کے لیے ہے تو کچھ علامات اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا میڈیسن ہے وہ میں یہاں پہ آپ کے آگے رکھتا ہوں تو پہلی میڈیسن جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہمیوپیتھک میں پولن الرجی کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ہے نیٹرمیور نیٹرمیور خاص طور پر ان لوگوں کی دوائے ہیں جو کہ صبح صبح بستر سے اٹھتے ہی چھینکیں مارنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر بہار میں اگر چھینکیں مار رہے ہیں تو ہم اس کو پولن الرجی سے اسوسیٹ کر سکتے ہیں تو اس کی کچھ چند ایک خاص علامات میں مورننگ میں سنیزنگ ہونا آنکھوں سے پانی چلنا ناک سے پانی چلنا اور خاص طور پر اس کی جو چھینکیں ہیں وہ بہت زیادہ فورس فل ہوتی ہیں یعنی بہت ہی مریض اتنی زور سے چھینک مارتا ہے کہ اس کا دماغ ہی لکھ رہ جاتا ہے اس طرح کی کنڈیشن میں نیٹرمیور بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے نیٹرمیور کو عام طور پر ون ایم پروٹینسی میں پولن الرجی کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے پولن الرجی کی دوسری اہم دوا جو ہے وہ آرسینکم ایلبم ہے آرسینکم ایلبم خاص طور پر ان لوگوں کی دوا ہے جن کو آنکھوں سے پانی چلتا ہے ناک سے پانی چلتا ہے لیکن آنکھوں میں اور ناک کے اندر ایچنگ یا جس کو خارج کہہ سکتے ہیں خارج کا احساس پہ جاتا ہے عام طور پر ناک کے اندر برننگ سینسیشن آتی ہے ایسا مریض جو جس کو بار بار پیاس لگے اور پیاس کے دوران پیاس کی وجہ سے وہ زیادہ پانی نہ پیئے بلکہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے پہ ہی اکتفا کریں ایسے پیشنٹ کے لیے آرسینکم ایلبم بہت ہی اکسی رہتی ہے آرسینکم ایلبم کو 30CH میں 200 پوٹینسی میں اور 1M پوٹینسی میں depending upon the condition of the allergy اور مریض کی ایج کے لیان سے different پوٹینسیز میں یہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں زیادہ تر پیشنٹ کو 30CH بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے 5 سے 7 کترے دو گھوڑ پانی میں مکس کر کے دی جاتے ہیں صبح و شام تو مریض جو ہے وہ within days جو ہے وہ اس پرابلم کو recover کرتے ہیں نہ صرف اس پرابلم کو وقتی طور پر recover کرتے ہیں بلکہ آئندہ آنے والی بہاروں کو بھی enjoy کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ پولن الرجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتے ہیں نیٹرم سلف نیٹرم سلف پولن الرجی کی تب دعا بنتی ہے جب مریض یہ کہے کہ خاص طور پر moist environment ہو جب بہار کے اندر بارشیں آتی ہیں تو اس کے بعد اس کو الرجی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ایسے پیشنٹ جو کہ مرتوب اب وہ ہوا کی وجہ سے سانس لینے میں دکت محسوس کرتے ہیں چھینکیں آنا شروع ہوتی ہیں ناک سے پانی چلتا ہے اور اس کی وجہ خاص طور پر moist environment یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں نمی ہے اگر ہوا کے اندر نمی کا تناسب بڑھتا ہے اور مریض پولن الرجی کو پرسیب کر لیتا ہے اس خاص قسم کے کنڈیشن میں ہم اس کو نیٹرم سلف اگر یوز کروائیں تو اس کے بہت ہی ایفیکٹیو ریزرٹس ملتے ہیں نیٹرم سلف کو بھی آپ 30 پوٹنسی میں یا 200 میں پرسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت ہی ایفیکٹیو ریزرٹس ملتے ہیں نمبر فور پہ آتی ہے ایلیم سیپا ایلیم سیپا جیسے کہ تمام ہومیوپیت فیزیشن جانتے ہیں یہ پیاز جو کہ onion پلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں سے ایکسٹریکٹ کی گئی ایک ہومیوپیتھک میڈس ہے تو اس کی علامات بھی اہم طور پر پیاز کی طرح ہی ہیں جیسے پیاز کاٹتے ہوئے خواتین کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے جلن کا احساس ہوتا ہے دکھ نہیں لگ جاتی ہیں ناک رننگ نوز یعنی ناک سے پانی نکلتا ہے ایک خاص قسم کی علامت ایلیم سیپا میں ہوتی ہے کہ اس میں رننی نوز اور سٹفی نوز آلٹرنیٹیو لی دیکھنے میں آتی ہے مریض کہتا ہے کبھی میرا ناک بند ہو جاتا ہے اور کبھی بہنا شروع جاتا ہے اس میں بھی بہت زوردار چھینکیں آتی ہیں بلکل ویسے جیسے کہ نیٹرم میور میں دیکھی جاتی ہیں لیکن ایلیم سیپا کے پیشنٹ جو ہیں وہ عام طور پر سردرد کی بھی شکایت کرتے ہیں وہاں پہ ایلیم سیپا بہت ہی ایفیکٹیو رہتی ہے ایلیم سیپا کو 30CH میں 200 میں اور 1M پوٹینسی میں زیادہ تر پریسکرائب کیا جاتا ہے میرے ایکسپیرینس میں 1M پوٹینسی فار ایلیم سیپا بہت ہی ایفیکٹیو رہی ہے آپ بھی اس کو 1M پوٹینسی میں استعمال کروا سکتے ہیں depending upon the ڈیزیز کی جو نویت کیا ہے کیا وہ ایکیوڈ پرابلم لے کیا ہے یا اس کو پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اسی چیز پر یہ بنیاد کرتا ہے کہ آپ کونسی پوٹینسی جو ہے وہ پیشنٹ کو پریسکرائب کریں گے تو یہ چند ایک میڈیسنس ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسنس ہیں جو کہ پولن الرجک کے تداروک کے لیے ہومیپیتی میں استعمال کی جاتی ہیں اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ تمام ہومیپیتی کے دویات کچھ خاص قسم کی علامات کے اوپر ہی بیس کر رہی ہوتی ہیں تمام ہومیپیتی کے دویات ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے یا اگر آپ کو لگے یہ تھوڑا ہیلپ فول ہے تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ